اسلام علیکم پیارے دوستو آج آپ سبھی کے لیے قدرت کا ایک ایسا عزیب و غریب واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یعنی زب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو ایسے وقت میں اس کی عدہ کو اس طرح پسند کرتا ہے کہ دنیا والوں کے سامنے ہی ظاہر کر دیتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہو چکا ہوں میرے پیارے دوستو آپ سبھی کو بتا دو کسی گاؤں کے اندر ایک لڑکی رہا کرتی تھی جو کی بہت ہی زیادہ پرہزگار تھی یعنی کسی بھی حالت میں وہ نماز کو نہیں چھوڑتی تھی اور ساید یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا اور دوسری طرف اس کی آخرت سور رہی تھی آپ سبھی کو بتا دو جب یہ لڑکی تھوڑی زوان ہو گئی تو ایسے وقت میں ماں باپ نے فیصلہ کر کے اس کا رشتہ لگایا اور اس رشتے کے بعد سادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی آخرکار وہ دن آ ہی گیا کہ جس دن اس لڑکی کو ویدائی لینی تھی آپ سبھی کو بتا دو باراتی زو تھے وہ گھر آنے ہی والے تھے ادھر یہ جو لڑکی تھی وہ دلہن بن کے تیار تھی لیکن تبھی اچانک نماز کا وقت ہو گیا اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ چاہے کسی بھی حالت میں ہو آپ چاہے کتنی بھی زیادہ پریشانی میں ہو لیکن آپ کو ہر حال میں نماز کے ادائیگی کرنی پڑے گی کیونکہ نماز جو ہے وہ مومن کے اوپر فرض کیا گیا ہے نماز کو چھوڑنے والا کبھی معاف نہیں کیا جائے گا اور پھر قیامت میں پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے حوالے سے ہی ہوگا تو یہ جو لڑکی تھی یہ بڑی ہی پرہزگار تھی یہ ہر وقت اللہ کی حمد و سنا میں لگی رہتی تھی لیکن اس دن بڑا ہی عزیب و غریب معاملہ سامنے آیا یعنی جو لڑکی تھی وہ دلہن بن کر بیٹھی ہوئی تھی ایسے وقت میں اس نے میک اپ وغیرہ سب کر رکھا تھا اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوا پھورا ہی اپنی ممی کو جا کر کہنے لگی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے ایسے وقت میں میں نماز کے ادائیگی کرنے کے لیے جا رہی ہوں لیکن اس کی جو ماں تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ باراتیز جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں ہمارے دروازے پر آ جائیں گے ایسے وقت میں اگر تم نماز کے ادائیگی کرو گی تو تمہارا جو میک اپ ہے وہ اتر جائے گا اور جو یہ تمہاری خوبصورتی نظر آ رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم ابھی نماز کے ادائیگی نہ کرو لیکن پیارے دوستو وہ جو اللہ کی بندی تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں مجھے ان باراتیوں کی پرواہ نہیں کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے مجھے اللہ کو موہ دکھانا ہے اور مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے کیونکہ نماز تو ہر حال میں فرض ہے چاہے میں دلہن بنوں یا نہ بنوں ایسا نہ ہو کہ میں اپنا میک اف خراب نہ کرنے کی وجہ سے نماز سے دور ہو جاؤں اور اللہ کی ناراضگی لے لو اس سے بہتر ہے کہ میں نماز کی ادائیگی کر لو یہ بات سننے کے بعد مازو تھی بہت زیادہ جت کرنے لگی کہ بیٹا ایسا مت کرو ہماری بدنامی ہوگی لیکن وہ جو لڑکی تھی وہ کسی بھی حد تک راضی نہیں ہوئی اور کہنے لگی کہ ماں اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو موہ دکھانا ہے نہ کہ باراتیوں کو موہ دکھانا ہے جو قسمت میں منظور ہوگا جو اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہوگا وہ ہو کے رہے گا اس لیے میں تو ہر حال میں اللہ کی حمد و سنہ کو بیع کروں گی اور نماز ادھا کرنے کے لیے جاؤں گی آپ سبھی کو بتا دو ادھر ماں جو تھی اس کے آنکھوں میں آسو آ گئے اور وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور دوسری طرف یہ جو لڑکی تھی جو اللہ والی تھی جس کے دل میں ایمان کی روشنی زگمگا رہی تھی وہ فوراں ہی وجو کرنے کے لیے گسل کھانا پہنچ گئی اور وہاں جا کر وجو بنانے لگی بے سک میرے پیارے دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک دلہن کو سورنے میں بہت وقت لگتا ہے اور ایسے وقت میں کہ دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی اس نے اس چیز کی پرواہ کی کہ اللہ میرے بارے میں کیا سوچے گا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے اس لئے وہ وضو بنانے کے لیے چلی گئی اور ادھر اس نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد یہ نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے چلی گئی آپ سبھی کو بتا دو ابھی اس نے نماز کی ادائیگی کرنی سوئی ہی کی تھی جیسے ہی سجدے میں گئی فوراں ہی اس کی جو روح تھی وہ قبض ہو گئی یعنی اتنی پیاری موت اللہ تعالی نے اس لڑکی کو عطا کی یعنی سوچئے اللہ کو جب کسی کی چھوٹی سی بھی عدب پسند آ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور پھر میرے پیارے دوستو جب موت آنی ہوگی تو نہ ایک لمحہ زیادہ ملیں گے اور نہ ہی ایک لمحہ کم ملے گا آپ سوچئے اس چیز کو کی اس دلہن نے باراتیوں کی پرواہ نہ کی صرف اللہ کی رضا کے لیے سجدے میں سر جھکا لیا اور بس یہی عدہ تھی جو اللہ کو پسند آ گئی اور فوراں ہی اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا جب باراتی آ گئے تو ایسے وقت میں ماں باپ جو تھے وہ گھر میں گئے اپنی بیٹی کو لانے کے لیے لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں کہ میری جو بیٹی ہے وہ تو سجدے کی حالت میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو چکی ہے میرے پیارے دوستو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو ایسی موت عطا کرے لیکن سوچئے جو کہ ہماری کیا حالت ہے یعنی جب ہم نماز ہی نہیں پڑتے تو ہمیں سجدے کی حالت میں کیسے موت آئے گی یہ بہت بڑی پوئنٹ والی بات بتا رہا ہوں یہ چیز کو اوپر ضرور گور کیجئے گا میرے پیارے دوستو سوچئے اس چیز کو کہ اگر اپنی ماں کی بات وہ مان لیتی اور ویسے بھی موت تو اس کو آنی ہی تھی ایسے وقت میں وہ میک اپ کی حالت میں ہی دنیا کو چھوڑ کر چلی جاتی تو اللہ کی کتنی زیادہ ناراض کیلے تھی لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اللہ تعالی اپنی بندی کو سجدے کی حالت میں اٹھانا چاہتا تھا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اس لڑکی کے اوپر دیکھنے کو ملا میرے پیارے دوستو آپ سبھی کو بتا دو یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے یہ عبرت کے طور پر سنایا ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے لیکن کئی زگہ پر اس واقعہ کو میں نے سنا تو مجھے لگا کہ آپ کو بھی بتانا چاہیے اس واقعہ کو صرف اور صرف آپ عبرت کے طور پر لیں اور پھر اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑی جائے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے گا پیارے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اور اگر آپ کو یہ عزیب و غریب واقعہ پسند آیا ہوگا اگر سچ میں واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے تو اتنا زیادہ سیر کیجئے گا کیونکہ ایک صحیح چیز کو ایک اچھی چیز کو سیر کرنا صد کے زاریہ میں آتا ہے اور پھر ہمارے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی سخص نے اگر میرے اوپر درود پاک لکھا اور وہ نام اس جگہ پر جب تک موجود رہے گا تب تک فرشتے جو ہیں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں گے ایسے وقت میں میرے پیارے دوستو کمنٹ بوکس کے اندر لبیک یا رسول اللہ ضرور لکھئے گا اور ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ ہی ساتھ نوٹیفکیشن بیل دبا لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن مل سکے تو چلیے دوستو میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے گا خوش رہیے گا تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ